بسم اللہ الرحمن الرحیم قصید غوثیہ کا تیسرا پارٹ ہے یہ تیسری قصد ہے ہم آپ کو سناتے ہیں کچھ اشار قصید غوثیہ کے یہ ہمارے پاس پرنٹ آؤٹ ہمارے سامنے موجود ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس پنسورہ بھی موجود ہے پنسورہ بھی رکھا ہوا ہے اس میں ترجمہ نہیں ہے اور یہ ترجمہ کے ساتھ ہے فلو القیتو سری فوق نارن لخمیدت وانتفت لخمیدت وانتفت فی سر حالی اگر میں اپنا راز آگ پر ڈالوں فلو القیتو القیتو ڈال دینا میں ڈال دوں سری راز فوق اوپر نارن نار آگ کے اوپر اگر میں اپنے راز کو ڈال دوں فلو فاسو لو اگر اگر میں ایسا کر دوں لخمیدت وانتفت فی سر حالی اگر میں اپنا راز آگ پر ڈالوں تو میرے راز سے بلکل سرد ہو جائے کیا سرد ہو جائے آگ اور اس کا نام و نشان بھی باقی نہ رہے اس کا نام و نشان بھی باقی نہ رہے یہ کون کہہ رہا ہے شائر کہہ رہا ہے شیخ عبدالقادر جلانی کی طرف سے یہ بات شائر کو کہاں سے پتا چلی یا جس نے بھی کہی جس کی طرف سے بھی کہ اس کو کیسے پتا چلا یہ اس کو کیسے معلوم ہوا کہ اس کا مقام ایسا ہو گیا ہے ذرا اس پہ غور کیجئے گا اچھا اس کے بعد آئیے آگے کیا کہتے ہیں دیکھئے پنسورے میں بھی یہ اشار موجود ہیں دیکھئے میں اپنے راز کو مردے پر ڈالوں دونوں مختلف باب ہیں تو اگر میں میت پر اپنا میت کے اوپر اپنا راز ڈال دوں تو کیا کرے گا وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ضرور لام پہلے آگے لام تعقید لگائی ہوئی ہے یہاں پر تو ضرور وہ کیا ہوگا کھڑا ہو جائے گا کیسے کھڑا ہو جائے گا کھڑا ہو جائے گا فوراں وہ لقامہ ضرور کھڑا ہو جائے گا تو وہ فوراں اللہ کی قدرت سے اٹھ کھڑا ہوگا کیا آج بھی کوئی ایسا موجود ہے جو میت پر اپنی بات ڈال دے تو میت کھڑا ہو جائے یا کبھی کھڑا ہوا ہے کوئی مرنے والا اس طرح کھڑا ہوا ہے جیسے کہ یہاں پر بات ہو رہی ہے یہ باتیں کہاں سے آئی ہیں اس پر غور کرنے کی بات ہے کبھی کسی صحابی کے نے یہ دعویٰ کیا ہے نہیں کیا اور کیسے کر بھی سکتا ہے کوئی کوئی مومن کوئی مسلمان کوئی اللہ سے درنے والا آخرت پر یقین رکھنے والا اور اپنے آپ کو امتی کرنے والا کہنے والا کیسے یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہاں سے یہ باتیں آئیں جبکہ انسان کا حال یہ ہے کہ وہ اپنا حال ہی نہیں جانتا کہ میرا حال کیا ہوگا میری موت کس طرح سے آئے گی میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں ایک پیر کا اس پیر سے میرا خاصا تعلق رہا ہے تو اس کی پیر کے جو جس کے نام پر وہاں پر یعنی ایک مجمع جمع ہوتا ہے ایک جمع غفیر ہوتا ہے جس کے نام پر عرص ہوتا ہے اس کا اپنا انتقال کیسے ہوا تھا اس کا اپنا انتقال اس طرح ہوا پیر صاحب کا جو پیر صاحب تھے پیر صاحب کے دادا جن کے نام پر یہ سارا یہ گہمہ گہمی سارا دھوم دھام ہے ان کا انتقال کیسے ہوا تھا وہ میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ ان کا انتقال ہوا تھا کہ جب وہ رات میں سوئے تو ان کا نام بھی بتا دیتی ہوں ان کا نام ہے حافظ سید وزیر علی شاہ صاحب ان کا مزار آپ کہیں یا ان کے قبر کہیں انڈیا میں ایک جگہ ایک بستی ہے ہردوئی کے قریب لکھنو اور ہردوئی کے بیچ میں ایک بستی ہے جس کو سندیلہ کہا جاتا ہے وہاں پر ان کا جو ہے وہ آپ مزار کہیں روزہ کہیں لوگ پتہ نہیں کیا کیا نام دیتے ہیں بہرحال آپ قبر کہیں تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ اللہ نے قبر کا ہی ذکر کیا ہے اللہ نے کسی کو مزار نہیں بنایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی مزار کا جو ہے آپ نے اس کا جو ہے چرچہ نہیں کیا اس کی دعوت نہیں دی تو ان کی قبر ہے تو ان کا انتقال اس طرح ہوا تھا کہ رات میں سوئے تو آپ کو معلوم ہے کہ پہلے سو سال پہلے یہ ہیٹر وغیرہ نہیں ہوا کرتے تھے اور پیر صاحب کے اندر اتنی گرمی بھی نہیں ہوتی تھی کہ اپنے آپ کی گرمی سردی کو دور کر سکے تو ہیٹر ہوتے نہیں تھے تو سردی دور کرنے کے لیے کوئلے وغیرہ جلائے جاتے تھے انگیٹھیاں جلائی جاتی تھی یا یہ کہ ایک کسی تگاری میں کسی تسلے میں کوئلہ رکھ کر اس میں آگ داخل کی جاتی تھی اور وہ ایک آگ کا کوئلوں کے ایک آگ کا جو ہے ایک ہیٹر تیار کیا جاتا تھا تو جس کو لوگ تاپتے تھے ہاتھ وغیرہ سکائی کرتے تھے اور اگر وہ جو ہے جب سونے لگ جاتے تھے تو چونکہ آگ ہلکی پڑھ جاتی تھی تو وہ اپنے بستر کے نیچے رکھ کر سو جایا کرتے تھے بیٹھنے ہوا کرتے تھے اس طرح کے پہلے زمانے میں اب وہ ہوتی تھی یہ ہی کارٹ ٹائپ چارپائیاں ہوا کرتے تھے چارپائی کے نیچے اپنے رکھ لیتے تھے اور سو جاتے تھے تو کیا ہوتا تھا کہ رضائی کو اڑتے تھے اوپر سے یا بلینکٹ جو بھی چیز اڑتے ہوں اڑنے کے کوئی نہ کوئی اڑنی تو ہوتی تھی تو ان کی جو ہے حضرت کی وہ جو اڑنے والی چادر تھی رضائی وغیرہ لحاف وہ رات میں نیچے لٹک گئی جب نیچے لٹک گئی تو کیا ہوا کہ اب اللہ کی شان ہے ویسے حدیث شریف کا مفہوم بھی ہے کہ آگ کو بجھا کر سویا کرو کیونکہ آگ تمہاری دشمن ہے اور مدینہ شریف میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں بھی یہ ہوا تھا کہ ایک صحابی کے گھر میں آگ لگ گئی تھی اور ہوا یہی تھا کہ رات میں وہ ایسی طریقے سے سردیوں میں آگ جلا کر سو گئے تھے اور ایک چوہ آیا اور چوہے نے اس آگ کو پورے گھر میں لے کر یعنی وہ آگ کا جو برتن تھا اس کو لے کر پورے گھر میں وہ گھوما اس طرح سے آگ پھیلا دی آگ لگ گئی اور کافی نقصان ہو گیا صحابی کے گھر میں تو ظاہر آگ سے جانی مالی دونوں نقصان ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ آگ کو بجھا کر سو آگ تمہاری دشمن ہے اور اسی طریقے سے شیطان آتے ہیں نقصان پہنچاتے ہیں کبھی چوہے کی شکل میں آ جاتے ہیں کبھی کسی شکل میں آ جاتے ہیں بہرحال تو حافظ سید وزیر علی شاہ صاحب کے جو مستر کے نیچے آگ رکھی تھی اسی آگ کے کسی کونے میں رضائی کے کونہ جو ہے وہ چھو گیا وہ سلگنے لگ گیا سلگتے سلگتے کیا ہوا کہ اس نے آگ کی صورت اختیار کر لی اور وہ جلنے لگ گیا اسی میں ان کا اچھا خاصا بدن جل گیا اور بعد میں انتقال فرما گیا ہے وہ حضرت تو اب آپ دیکھئے کہ کسی پیر صاحب کو خود اپنا نہیں پتا کہ ان کا کیا حال ہوگا اور کس طرح سے جو ہے یعنی ہماری موت آ جائے گی ہم دوسروں کی موت کو ٹالنے کی دعائیں کر رہے ہیں اور ہم دوسروں کو اپنے راز ڈال رہے ہیں اپنے راز مردوں پر ڈال دیں تو کھڑے ہو جائیں میں ایک بطور مثال بات کر رہا ہوں میں کسی کو یہ نہیں کہہ رہی کہ کون کیا کر رہا ہے لیکن ظاہر ہے کہ اگر کوئی بات ایسی خرافات جو دین اسلام کے لیے دھبے کا باعث ہے تو لازمی بات ہے کہ اس بات کو جا کرنا اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم و ذریعے سے ہمیں حکم دیا کہ اس بات کو بیان کرو تاکہ لوگ اپنے حفاظت کریں کہ دیکھیں ایک پیر صاحب اپنی مسئیبت نہیں ٹال سکتے تو آپ کی مسئیبت کیسے ٹالیں گے ایک پیر صاحب کو اپنا نہیں پتا کہ میرے بستر کے نیچے آگ رکھی ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کے لیے آپ چھو جائے تو وہ دوسرے کی مسئیبت کیسے ٹال سکتے ہیں تو ان کی زندگی اور سونے کا معاملہ ہے جبکہ وہ قبر کے اندر چلے گئے تو آپ کی مسئیبت دور کرنے کے لیے کیسے آئیں گے اور کیسے آپ کی مسئیبت کو اٹھا لیں گے تو یہ بات سمجھنے کی ہے انسان نہیں سمجھتا کیونکہ وہ غور و فکر کرنے کا عادی نہیں ہوتا اور غور و فکر کرنا بھی نہیں چاہتا وہ کہتا میرے ماں باپ غلط نہیں تھے میرے ماں باپ نے جس راہ پر مجھے ڈالا ہے یقیناً وہ سچا راستہ ہے نعوذ باللہ استغفراللہ یہ ذہن کی پختگی اتنا زیادہ ہو چکی ہوتی ہے کہ انسان پھر کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہوتا لیکن معاملہ یہی ہے کہ پیر صاحب کو خود بھی اپنا نہیں پتا ہوتا ان کا اپنا بچہ بھی مسئیبت میں مبتلا ہو جائے تو انہیں نہیں پتا ہوتا اور ہوتا ہے ایسا پیر صاحب خود اپنے لیے دعا کرواتے ہیں کہ میرے لیے دعا کرو اور کرنی بھی چاہیے کروانی بھی چاہیے یہ بات نہیں لیکن لوگ اتنے دعوے سے پیر صاحب کی بات کو یعنی یقین کرتے ہیں کہ نئی پیر صاحب سے ہم نے کہہ دیا حرضی پیش کر دی ہے تو ہماری مسئیبت دور ہو جائے گی ہرگز ایسا نہیں ہونے والا اس لیے کہ اللہ تعالی کا وعدہ ہے اللہ تعالی تمہیں آزمائے گا تو تمہیں آزمائے گا وہ تم پر مسئیبت ڈالے گا تو ڈالے گا کبھی مسئیبت ڈال کر اٹھا لے گا اور کبھی ڈال کر نہیں اٹھائے گا یہ اللہ کا وعدہ ہے مسئیبت آئے گی کوئی پیر ایسا پیدا نہیں ہوا جو مسئیبت کو ٹال سکے کیونکہ مسئیبت کا ڈالنا اللہ کا کام ہے مسئیبت کا ٹالنا بھی اللہ ہی کا کام ہے کوئی اور ٹال نہیں سکتا تو یہ بات اگر یہ کہہ رہے ہیں تو یہ کہاں سے کہہ رہے ہیں یہ پروف کرنا پڑے گا اس کی ویریفیکیشن کروانی پڑے گی اگر وہ پکڑے جائیں گے دنیا میں بھی ان کو پکڑا جانا چاہیے آخرت کی پکڑ تو ہے ان کے لیے لیکن دنیا میں بھی ایسے حکمران ہونے چاہیے جو ان کو پکڑے ان کی گریف کریں ان کو بلائیں اپنے عدالت میں کہ بتاؤ تم نے یہ باتیں کیسے کہیں ان کو پکڑا جانا چاہیے کہ کیسے لکھیں کہاں سے لکھیں بتاؤ قرآن و حدیث سے ثابت کرو اس کو قرآن و حدیث سے اس کو واضح روشنی میں ثابت کرو کیونکہ قرآن و حدیث میں تو جو باتیں ہیں اس کے خلاف جا رہی ہیں یہ ساری باتیں اب یہ مزید اشار سنیے شیر سنیے جبال جبل یہ پہاڑ کو کہتے ہیں ریمال کہتے ہیں یہ ریت وغیرہ نہیں اگر میں اپنا راز پہاڑوں پر ڈالوں اگر میں اپنا راز کہاں ڈالوں پہاڑوں پر ڈالوں تو کیا ہوگا ریمال میں نے بتایا نا ریت کو کہتے ہیں جو سمندر کی کنارے ریت ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں بالکل چورا چورا زرزرہ زرزرہ بن کر جو اڑتی ہے تو وہ ریزہ ریزہ ہو کر ریت میں ایسے مل جائیں مل جائیں کہ ان میں اور ریت میں ان میں اور ریت میں فرق نہ رہے ٹھیک ہے کیا کہہ رہے ہیں اگر میں اپنا راز پہاڑوں پر ڈالوں کون سا راز ہے بھائی وہ ذرا پتا تو چلے کہ ایسا کون سا راز ہے کہ جو آپ ڈالیں کہ جو نبیوں نے بھی علیہ السلام نے اللہ کے بغیرہ سداوہ نہیں کیا نبیوں نے بھی ایسی کوئی بات نہیں کہ اتنے دعوے کے ساتھ تو اس کے بات کون آ گیا کس نے ایسی باتیں کہے ڈالیں کہ جو بغیر نبی بغیر نبوت کا دعوہ کی ہوئے سارے نبیوں کے بات اس سے بھی آگے بڑھ کر کر لے ایسا کون آ گیا اور پھر وہ نبوت ختم نبوت کا جو ہے وہ ناموز رسالت کا جو ہے تحفظ رسالت کا جو ہے وہ علمبردار بھی ہو کون آ گیا بھائی ایسا پہلے اس کے لئے تو اٹھو اس کے لئے تو کھڑے ہو یہ کون کہہ گیا یہ بات اس کو تو پکڑو پہلے اس کو تو پکڑو پہلے اس کو تو عدالت کٹھرے میں لے کر آؤ کون ہے یہ یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ کون سی باتیں ہیں جو قرآن و حدیث کے خلاف باتیں کون کہہ رہا ہے یہ مسلمانوں کے پنسوروں میں لکھی ہوئی ہیں یہ باتیں کہاں سے آئیں یہ باتیں کہاں سے آئیں کیا مو دکھاؤ گے اللہ کو کہ تم مسلمان ہو مسلمان کوئی ایسی باتیں کرتا ہے اپنی طرف سے پھر دیکھیں آگے شیر کیا کہا جا رہا ہے سمندر کو کہتے ہیں اگر میں اپنا راز دریاؤں پر ڈالوں دریائیں کہیں دریا کہیں سمندر کہیں سمندروں پر ڈال دوں دریاؤں پر ڈال دوں ٹھیک ہے تو تمام دریاؤں کا پانی لسارہ یہ سارہ ہے وہ جو کانہ کانہ کی بہن جو کہلاتی ہے کانہ سارہ زلہ باتہ اس کا سارہ ہے یہ تمام دریاؤں ایک دو دریاؤں نہیں یہ سب کا معنی دیتا ہے تو تمام دریاؤں کا پانی زمین میں جذب ہو کر خوشک ہو جائے سب کو زوال پذیر ہو جائیں ٹھیک ہے جیسے اللہ نے فرمایا ہے نا سورہ کس میں ملک میں جو ہم روز ہمیں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے آئیے آپ کو سورہ ملک میں دکھا دیتے ہیں اور آپ کے اپنے احمد رضا جو ہیں جن کو آپ آلہ حضرت کہتے ہیں ان کا ترجمہ دکھا دیتے ہیں یہ وہی غورن ہے وہی غورن ہیں جو میں نے آپ کو دکھایا قصید غوثیہ میں کیا فرمایا اللہ تعالی نے اور آپ کے احمد رضا نہیں ترجمہ کیا ہے ذرا انہیں کی ترجمہ کو مان لیجئے تم فرماو کس سے کہا جارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آرائیتم کیا ہے بھلا دیکھو تو سہی آرائیورا کیا ہوتا ہے دیکھنا بھلا دیکھو تو ذرا غور تو کرو ذرا سوچو تو سہی آپ اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں تو اگر صبح کے وقت ان اگر اسبہ جو صبح کے وقت تمہارا پانی زمین میں دھس جائے اللہ تعالی اس کو دھسا دے اس کو زمین کے اندر دھسا دے سکھا دے زمین کے اندر فمیعتیکم تو صبح کون ہے کون ہے کوئی ہے آئے دعوے دار کوئی آئے نا اللہ کے سامنے دعواتو کرے اگر اللہ خوش کر دے خوشک سالی لے آئے پانی دھسانے کو چھوڑیں بارش نہ برسائے اللہ تعالی زمین سے سبزہ اگانا چھوڑ دے کون ہے فمیعتیکم جو لے کر آئے یعتیکم تمہارے پاس لے کر آئے تو وہ کون ہے جو تمہیں پانی لا دے لا دے نگاہ کے سامنے بہتا بمائی معین 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 جو یہ ہوتا ہے نا معی کہتے ہیں نا جو بہنے والی چیز جو بہتا ہوا پانی تمہارے سامنے آنے لگ جائے کون ہے جو زمین سے چشمیں اُبالے کون ہے ناٹا سنگل ون کوئی بھی نہیں ہے کوئی ایک فرد بھی نہیں ہے کوئی ایک بندہ بندی بھی نہیں ہے جو پانی ہمارے نگاہوں کے سامنے بہتا ہوا لے آئے قرآن کہہ رہا ہے لیکن یہ پنسورے والے نے اس نے جو ہے کہتے ہیں اس بات کا چیلنج کیا ہے کہ وہ اپنا راز ڈال کر تمام پانی کو خوش کر سکتا ہے پانی کو زوال پذیر کر سکتا ہے کیسے بھائی کون ہے جو اللہ کے مقابلے میں آ گیا یہ تو اس طرح گرد مقابلہ اللہ کے نبیوں نے بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے علیہ السلام نے کبھی نہیں کیا تو تمام دریاؤں کا پانی زمین میں جذب ہو کر خوشک ہو جائے کون ہے اللہ کے سوا جو خوشک کرنے کا دعویٰ کر رہا ہے ان کی تو پکڑ دھکڑ ہونی چاہیے لیکن کون ہے جو پکڑے آج کوئی پکڑنے والا بھی نہیں ہے کوئی ان کی سرزنش کرنے والا بھی نہیں ہے ان کو کوئی زدو قوب کرنے والا بھی نہیں ہے آج ان سے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے بڑے دکھ کی بات ہے بڑے افسوس کی بات ہے کہ انسان اپنے آپ کو مسلمان کہتے کہتے کافر ہو گیا اس کو پتا بھی نہیں چلا اپنا ایمان کھو دیا اس نے اپنے ایمان کو ضائع کر دیا بس وہی بات آ جاتی ہے پھر وہی آیت جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی سورہ عراف میں اس سے بڑا ظالم کون ہوگا یعنی سب سے بڑا ظالم تو وہی ہے اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو جھوٹی باتیں گڑھ کر اللہ کی طرف منصوب کر دے اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا نہیں ہوگا کوئی بھی نہیں ہوگا نیور کوئی بھی نہیں ہے اب اس وقت میں ہمارے پاس سوائے دعا کے اور کیا ہے کیا چارے کار رہ گیا ہے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے اللہم انی اعوذ بی رداکا من سخطکا اللہم انی اعوذ بی رداکا من سخطکا اللہم انی اعوذ بی رداکا من سخطکا و بمعافاتکا من اقوبتکا واعوذ بکا منکا لا حسی سنان علیک انتا کماس نہیں تعالی نفسک اللہم لا حسی سنان علیک انتا کماس نہیں تعالی نفسک اے اللہ میں تیرے غصے کی نسبت تیری رضا کے تیرے عذاب سے عذاب کی نسبت تیری آفیت چاہتا ہوں اے اللہ آپ کے غصے کے مقابلے میں ہم آپ کی رضا چاہتے ہیں کہ اللہ ہم پر غصہ نہ کیجئے گا مالک ہمیں ہم سے راضی ہو جائیے اور جو آپ کا عذاب ہے آپ کی عذاب کے نسبت ہم کیا چاہتے ہیں ہم آپ کی طرف سے آفیت چاہتے ہیں اللہ ہمیں آفیت اتا فرما اور میں مالک اے اللہ ہے میرے مالک میں آپ سے میں تجھ سے تیری پناہ چاہتا ہوں آپ کی سوا کوئی پناہ گاہ نہیں ہے آپ ہی کی پناہ ہے مجھ میں تیری تعریف کرنے کی طاقت بھی نہیں ہے میں آپ کی تعریف کیسے کروں مولا لا اسی سنان علیکم میں آپ کی تعریف کرنے کے قابل نہیں کہ میں آپ کی تعریف کر سکوں کما حقہ ہو جیسے آپ کی تعریف کا حق ہے مالک آپ تو ایسے ہی ہیں جیسے آپ نے خود اپنی تعریف کی ہے جیسے امتہ کماس نہیں جیسے آپ نے خود اپنی تعریف بیان فرمائی آپ کی شام تو بہت بلند ہے مالک اے اللہ ہم آپ سے پناہ مانگتے ہیں اس طرح کی باتوں سے مالک ہم بیزار ہیں اور ہم بری ہیں ہم ان باتوں کو مالک ہم نہیں جانتے یہ کس نے ایسی کیا اللہ تعالیٰ اس کو بھی توبہ کی توفیر دے اس کو پھیلا رہا ہے اس کی دعوت دے رہا ہے اللہ ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں کہ کہیں احسان ہو کہ آپ کا عذاب نازل ہو جائے